اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے پولیمریزیشن اور پولیمریزیشن کے میکنیزم پولیمریزیشن بیٹا جی ایسا فینومینا ہے جس میں مونو مرز آپس میں جوائن ہوتے ہیں اور ایک پولیمر بنتا ہے اس فینومینا کو آپ کیا بولتے ہیں پولیمریزیشن پولیمریزیشن کا فینومینا جو میکنیزم ہے اس کو دو کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا نائنٹین ٹونٹی نائن میں ڈیوائیڈ کیرو تھرز تھے اس نے کیٹاگریز کیا اس لیے پولیمریزیشن کی دو ٹائپس ہیں ایک اڈیشن پولیمریزیشن اور ایک کنڈنزیشن پولیمریزیشن بیٹا یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی انسیچوریٹڈ جتنے بھی انسیچوریٹڈ جو ہمارے مونو مرز ہیں وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں اڈیشن پولیمریزیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں بیٹا اڈیشن پولیمریزیشن کیا ہے کہ اڈیشن پولیمریزیشن فولو کرتا ہے فری ریڈیکل میکانیزم بالکل جیسے آپ نے پڑھاتا ہے ہیلوجینیشن آف میتھین وہاں پر بھی آپ نے فری ریڈیکل میکانیزم کو سٹڈی کیا تھا فری ریڈیکل میکانیزم بھی کتنے سٹیپ بھی ہوتے ہیں بیٹا تین انیشیشن پروپاگیشن ٹرمینیشن تو یہاں پر بھی تین سٹیپ ہیں یہ ہائی ٹیمپریچر یا لائٹ کی پروپاگیشن میں رییکشن ہوتا ہے اور اس کو اورگینک پر اوکسائیڈز کیا کرتے ہیں انیشیئیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں انیشیئیشن یہ ہمارے پاس بیٹا جی اورگینک پر اوکسائیڈ ہے آر سی ڈبل برنڈ او او یہ کیا لگا ہوگا ہے او سی ڈبل برنڈ او آر یہ اورگینک پر اوکسائیڈ ہے میں نے بانڈز کے الیکٹرونز کو ڈالڈر کروسری پریدنڈ کیا ہے تو فرسٹ ٹیپ میں بیٹا جی کیا ہوگا کہ لائٹ کی پریزنس میں یا ہائی ٹیمپریچر کی پریزنس میں ہومولائیسیز ہوگی تو یہ اوکسیجن کے درمیان بانڈ ہے یہ اوکسیجن کا الیکٹرون اس اوکسیجن پر چلا گیا یہ والے اوکسیجن کا الیکٹرون اس اوکسیجن پر چلا گیا تو ہمارے پاس جو ہیں وہ دو ایسیٹیٹ یا دو کاربو اگزالیٹ فری ریڈیکل جنریٹ ہو جائیں گے کلیر ہو گیا بیٹا جی یہ بھی کاربو اگزالیٹ ریڈیکل ہوگا یہ بھی کیا ہوگا کاربو اگزالیٹ فری ریڈیکل فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے کہ ایسا مالیکیول یا ایسا ایٹم جس میں کیا ہوں بیٹا جی اور نمبر آف الیکٹرونز ہوں اور اس کا جو اور الیکٹرون ہے اس کو آپ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تیک ہو گیا اب نیکسٹیم میں کیا ہوگا کہ یہ کاربن اور آر کے درمیان بانڈ ہے کاربن کا الیکٹرون اور اکسیجن کا الیکٹرون آپس میں شیئر کر کے نیا بانڈ بنا دیں گے تو دو مالیکیول کیا بن جائیں گے کاربن ڈیکسٹ کے اور یہ رو آر کا الیکٹرون ہے وہ آر کے اوپر چلا گیا تو دو کیا بن جائیں گے الکائل فری ریڈیکل بن جائیں گے تو انیشی ایشن میں بیسیکل ہی کیا ہوتا ہے پروڈکشن اور فری ریڈیکلز ہوتی ہے نیکسٹیم بیٹا جی پروپاگیشن تو سپوس کرتے ہیں ہمیں سٹرائین کی کیا کرنی ہے پولیمریزیشن تو کیا ہوگا بیٹا جی یہ دیکھیں کہ یہ ڈبل بانڈ میں کیا ہے کہ ایک بانڈ کے یہ دو لیکٹرون یہ آر کا لیکٹرون اس کاربن کا لیکٹرون آپس میں شیئر ہو کے بانڈ بنا لیں گے یہ والا لیکٹرون ڈوٹ جو ہے وہ اس سی ایش کے اوپر آ جائے گا تو یہ چیز بن جائے گی اب آپ نے دوبارہ پھر کیا کیا سٹرائین مالیکل کو ایڈ کیا تو سٹرائین مالیکل آپ نے ایڈ کیا یہ والا لیکٹرون اور یہ والا لیکٹرون آپ اسے مل کے بانڈ بنا لیں گے یہ والا لیکٹرون اس کاربن پر شیفٹ ہو جائے گا تو یہ چیز بن گی اب دیکھیں میٹے آپ سٹرائین کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں پولیمریزیشن ہوتی جائے گی ایک لونگ چین جو ہے وہ پولیمر بنتا جائے گا اس کا مطلب ہے اپسٹینٹ آف پولیمریزیشن کس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اماؤنٹ آف سٹرائین کے اوپر اوکی ہو گیا اماؤنٹ آف سٹرائین کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اب اگر آپ سٹرائین کو ایڈ کرنا بند کر دیں تو ریکشن کیا ہو جائے گا ترمینیٹ ہو جائے گا ترمینیٹ میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس ریڈیکل جنریٹ ہوا ہے یہ فرسٹ ٹیپ میں جنریٹ ہونے والے الکائل کے ساتھ کیا کرے گا آپس میں ریکٹ کر جائیں گے یہ آپس میں بیٹے بانٹ نہ لیں گے اس طرح تو آپ کے پاس ریکشن جو ہے وہ ٹھوپ ہو جائے گا یہ فائنل آپ کے پاس ٹرمینیٹڈ پرڈکٹ بن گئی اوکی ہو گیا تو یہ بیٹا میکنیزم آپ سے لونگ کوسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح بیٹا کنڈنزیشن پولیمریزیشن کنڈنزیشن پولیمریزیشن ایسا فینومینا جس میں مونومرز جوائن ہو کے پولیمر بناتے ہیں لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ اس کے دوران یا تو وارٹر مالیکل کی الیمینیشن ہوتی ہے یا پھر الکوہل کی الیمینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے الکوہل کی یا وارٹر کی الیمینیشن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بیٹے پولی ایسٹر کی فورمیشن یہ ہمارے پاس کیا ہے بیٹا جی ون فور ڈائی کاربوگزیلیک ایسٹر آئیے ٹھیک ہے بینزین کا یہ کیا ہے ون فور ڈائی کاربوگزیلیک ایسٹر یا بیٹا جی فتیلیک ایسٹر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ایتھائیلین گلائیکول یا وان ٹو ڈائی ہائیڈروکسی ایتھین اب یہاں پہ بیسیکلی ایسٹر اور الکوہل کا ریکشن ہوتا سٹیریفکیشن ہو رہی ہے نا تو میں نے بتایا تھا جب یہ سٹیریفکیشن ہوتی ہے تو ایسٹر کا کونسا بانڈ بریک ہوتا ہے سٹی او اور الکوہل کا او ایسٹر تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ایسٹر والے گروپ سے کیا آئے گا او ایسٹر اور الکوہل والے سے ایسٹر آئے گا تو یہ وارٹر بن گیا ان کو آپس میں جوائن کر دیا آپ نے تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ایک ایسٹر بن گیا ٹھیک ہو گیا اب بیٹا جی کیا ہوگا کہ آپ ایک اور ایسٹر کا مالیکل ایڈ کریں وہ یہاں سے ریکشن کر کے فردر ریکشن کر دے گا آپ الکوہل کا مالیکل ایڈ کریں وہ ادھر سے ریکشن کر جائے گا تو یہ چین چلتی جلی جائے گی یہاں پہ جو آپ کے پاس پولیمر بنیں گا وہ کنڈنزشن پولیمر ہوگا اور یہ پولی ایسٹر ہے وہ پولی ایسٹر کیسے ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو لنکیج نظر آ رہا ہے یہ کون سا لنکیج نظر ہے بیٹا جی ایسٹر لنکیج اس کی وجہ سے آپ اسے کیا بولتے ہیں پولی ایسٹر پولی ایسٹر بیٹا فائبرز ایسے فائبر ہوتے ہیں جن کو آپ کوٹن کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو سربیوں کے کپڑے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ پولی ایسٹر فائبرز کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک آئے اور تھوڑا سا وہ کیا ہو جائے گرم ہو جائے پولی ایسٹر فائبرز تو وہ پولی ایسٹر سے بنی ہے کون سی کنڈنزیشن پولی ایسٹر اب یہ چاند بیٹا جی سنتھیٹک پولی ایسٹر سب سے پہلے یہ ہے پی وی سی پولی وی نائل کلورائیڈ پولی وی نائل کلورائیڈ کیسے بنتا ہے بیٹا جی یہ سی ایج دو بل پانڈ سی ایج یہ وی نائل ہے اور ساتھ کیا سی ایج وی نائل کلورائیڈ اس کے ہمارے پاس کیا ہے N number of molecules یہ آپ اس میں جوائن ہوں گے 52 degree 70 grade پہ جو پلاسٹک بنے گا آپ اسے کیا بولیں گے polyvinyl chloride یہ دیکھیں ایک molecules یہ آگیا اس جیسا ایک اور molecules آگیا آگیا ایک اور آگیا آگیا تو یہ چین چلتی چلی جائے ٹھیک ہے یہ کیا ہے بیٹا addition polymer ہے PVC کیا ہے addition polymer ہے PVC کہاں پہ use ہوتا ہے بیٹا جی floor covering ٹھیک ہے نا فرش کی covering کے لیے pipes بنانے کے لیے گرام آف روم ریکارڈرز جو ہیں یہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے جو PVC ہے اس کو use کر سکتے ہیں یہ ایک addition polymer ہے اس کے علاوہ بیٹا جی یہ PVC جو ہے آپ نے پڑا تھا یہ thermo plastic ہے thermo plastic کیا ہوتے ہیں یہ ایسے polymers جن کو آپ heat کر کے repeatedly soft کر سکتے ہیں اسی طرح بیٹا polystriene یہ ابھی ہم نے mechanism میں دیکھا کہ یہ ہمارے پاس triene ہے benzine کے اوپر vinyl group پٹایا چاہے یہ آپس میں join ہو جائیں گے یہ دیکھیں بیٹا جی n number ہے تو یہ آپس میں join ہوتے جائیں گے یہ بانڈ ختم کرتے جائیں یہ join کرتے جائیں تو یہ striene monomer جڑتے جائیں گے اور ہمارے پاس جو polymer بنیں گے آپ اسے کیا بولیں گے polystriene polystriene کو بیٹا جی food کے container بنانے کے لیے جو plastic کے ڈبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیٹا جی cosmetics کی bottles اس کے علاوہ packing material toys وغیرہ بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں polystriene کو use کرتے ہیں اسی طرح بیٹا جی polyvinyl acetate vinyl acetate یہ آپ نے start پہ پڑھا تھا CH2 double bond یہ CH آگیا یہ OCOC3 یہ کیا چیز ہے بیٹا جی یہ vinyl acetate vinyl acetate polymerize ہوگا تو بیٹا جی یہ کیا چیز بانجھے گی یہ CH2 آگیا single bond CH یہ آگیا C double O CH3 اسی طرح کا ایک اور group جو ہے وہ آگیا attach ہے تو یہ بیٹا جی اس طرح chain جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو polyvinyl acetate آپ اسے کیا بولتے ہیں polyvinyl acetate polyvinyl acetate colorless non-taxic resin ہے یہ adhesive materials کے طور پر use ہوتا ہے اس کے علاوہ جو emulsion paints distemper وغیرہ تو اس میں بیٹا یہ binder کے طور پر ایکٹ کرتا ہے یعنی پینٹ کو دیوار کے ساتھ چپکانے کے لیے کیا ہے یہ binder کا کام جاتا ہے کلیر ہو گیا تو یہ بیٹا uses ہیں یہ ایک رٹہ بیس ٹوپک ہے آپ نے اس کو ایسے ہی رٹہ لگا گئی یاد کرنا ہے ان کے uses یاد رکھئے گا multiple choice question میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بیٹا جی جو mechanism ہے addition polymerization یہ mechanism آپ سے long question کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ short question کا part بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو بیٹا جی ایک ایک point کو بڑے دھیان سے جو ہے وہ prepare کرنا ہے use these short question کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں اوکی ہو گیا any question about this thank you